فلم انڈسٹری سے اس وقت دل توڑ دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے سی آئی ڈی ایکٹر دینیش بھٹننس نے ہمیشہ کیلئے کہہ دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو الودہ آخر کیسے ہوئی دینیش کی موت اور کیا ہے پوری خبر بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ دینیش کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں دیش کے سب سے بڑے شو سی آئی ڈی میں انسپیکٹر فریڈرکس کا کردار نبھانے والے ایکٹر دینیش بھٹنن کا آج ندھن ہو گیا ہے ہاؤسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ سے لڑتے لڑتے ہوئے ہار چکے دینیش کی ایج اس سمیں 57 ایئرز تھی دینیش کافی دن سے ممبائی کے ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ تھے وہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر تھے سی آئی ڈی کے دوسرے ایکٹر نریندر گپتہ نے اپنی ٹویٹ دوارہ یہ کنفرم کیا ہے کہ دینیش اب ہمارے بیچ نہیں رہے پہلے خبر آئی تھی کہ دینیش کو ہارٹ اٹیک آیا ہے لیکن بعد میں ایکٹر دیا آنند شیٹی نے یہ کلیر کیا تھا کہ ان کا لیور ڈیمج ہوا ہے ان کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ کافی زیادہ تکلیف میں بھی تھے ڈاکٹرز نے انہیں بچانے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ اسے بچا نہ پائے دینیش کی ریال لائف کے بارے میں بات کریں تو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کافی خوشمزات قسم کے انسان تھے انہوں نے بیچ سال سے سی آئی ڈی میں فریڈکس کا رول نبھایا تھا اسی کے ساتھ ویطارک مہتا کا الٹا چشمہ میں بھی نظر آئے اور ساتھ انہوں نے آمر خان اور رتک روشن جیسے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا تھا لیکن انہیں زیادہ پاپلیریٹی سی آئی ڈی سے ملی اور ان کی کافی زیادہ فین فالوئنگ بھی تھی دینیش کے ندھن نے اس وقت پوری ٹی وی انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا ہے ان کے ساتھ ہسپٹل میں سی آئی ڈی کی ٹیم اور ان کی فیملی ہے اور جلد ہی ان کا انتم سنسکار بھی ہونے والا ہے اس وقت ٹی وی انڈسٹری گہرے دکھ میں ہے اور دینیش کے فیملی نے سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سبھی دینیش کے لیے پریے کریں ہماری طرف سے دینیش کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے دھیر ساری پریئرز دوستو آپ بھی کومنٹ باکس میں ان کے لیے پریئرز لکھنا مد بھولیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور فریدرکس کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا